پاکستان جو ایڈ کے طور پر پیسے دیے جاتے تھے امریکہ کے دوارہ پاکستان کو اس پر پابندی لکھا دی گئی ہیں تو اب پاکستان نے پلٹوار کیا ہے پاکستان کا کہنا ہے کہ چاہے انٹیلیجنس کا ماملہ ہو یعنی کہ گھوفیہ جانکاری کا ماملہ ہو رکھا سمبندی ماملے ہو یا پھر کسی بھی طرح کی سن نے مدد دینی ہو تو اس کے لیے پاکستان اب امریکہ کے لیے ذریعہ نہیں بنے گا جہاں آپ نے صحیح سنا پاکستان نے امریکہ کو کہا ہے کہ وہ کسی بھی طرح کی مدد کے لیے ذریعہ نہیں بنے گا یعنی کہ اگر امریکہ کو افغانستان میں اپنے سننگوں کو تنیات رکھنا ہے تو اسے پاکستان کے راستے نہیں کسی اور راستے افغانستان پہنچ رہا ہوگا پاکستان کے لکشہ منترے خرم دستگیر خان کے بڑے اعلان نے پاکستان اور امریکہ کے بیچ بڑتی کھائی کو جد ظاہر کر دیا ایک بھاشن کے دوران خرم دستگیر خان نے ساپ کہا امریکہ کے ساتھ ہم نے سیننے اور انٹیلیزنس کو آپریشن کو رد کر دیا ہے امریکہ کے سیننے اور آرتھک مدد پاکستان کے لیے ردتی بھر اہمیت نہیں رکھتی جب تک امریکہ باتشیت کے راستے نہیں کھولتا تب تک اہم مددوں پر باتشیت ممکن نہیں ہے خرم دستگیر خان کے اس بیان کی آدھکار ایک پشتی نہیں ہوئی ہے لیکن یہ بیان کئی معنیوں میں اہم ہے اس بیان کا سب سے اہم مطلب یہ ہے کہ پاکستان اب سمجھ چکا ہے کہ امریکہ سے اس کے رشتے اب زیادہ آگے نہیں بڑھ سکتے امریکہ کے جگہ پاکستان چین کو ترجیح دے رہا ہے پاکستان سے امریکہ کو افغانستان کے سپلائر روٹ نہیں ملیں گے پہلے دو پہلو کوپنی تک ہے لیکن تیسرا پہلو یعنی سپلائر روٹ کو روپ دینا امریکہ کو اپنی رننیتی دوبارہ سوچ میں پر مجبور کر سکتا ہے حالانکہ امریکی پرتیدی اب تک یہی کہہ رہے ہیں کہ ان کے لیے باتشیت کی راستے کھلے ہیں لیکن لگتا ہے مانو اب پاکستان باتشیت کی ٹیبل پر نہیں آنا چاہتا پاکستان اور امریکہ کے بیچ رشتوں کی طرح تنی اس مقام پر آکھڑی ہوئی ہے جہاں امریکہ نے پاکستان کی آتنکیشی سے نکاب اتار دیا اور ایک بار پر پاکستان کا آتنکیشی رات دنیا کے ساتھ ہے پاکستان اس بیجو کی کو پرداشت نہیں کر پا رہا تو وہیں امریکہ کے اس قدم سے ایک بار پر پوشکہ بھی نئے طرح کے سابرک سمیدن کھلے کے ساتھ ملنے لگے ہیں اور یہ پہلا موقع نہیں ہے جب پاکستان یا پاکستان میں کام کر رہے تمام انگ یعنی کی سینکوں کی بات ہم کریں جس نے امریکی ہیتوں پر کھوٹا گھار کیا ہے نوی گیارہ یعنی کی دوہزار ایک میں آتنکی حملوں میں سعودی ناغرکوں کے ساتھ کچھ پاکستانی ناغرک بھی شاول تھے امریکہ کے دشمن نمبر ایک اسامہ بن لادن کو بھی پاکستان کے ایٹھ بار بار میں ہی پناہ ملی تھی جہاں اسے امریکی سینکوں نے مار گرائیا دوہزار دو میں الکائیڈا کے آتنکیشوں نے پاکستان میں امریکی پترکار ڈینیل پر کی سر کاٹ کر ہتیا کر دی تھی اور اس کے بدلے میں کچھ بھی خاص یا ٹھوس کروائی نہیں ہو پائی تھی ڈینیل پر کے اتیارے بھی پاکستانی ہی تھے سال دوہزار گیارہ میں پاکستانی فوج نے امریکی اور نیٹو سینکوں پر حملہ کیا تھا جس کے بعد نیٹو نے جوابی کروائی کی تھی دوہزار تس میں آتنک وادیوں نے پیشاور میں امریکی رتاواز پر حملہ کیا تھا اور اس طریقے سے یہ بات سامنے آئی تھی لیکن اب ایک اور ایسی خبر جو کہ پاکستان کو لے کر نئی باتیں سامنے رکھ رہا ہے اگر خرم دستگیر کے کہے مطابق واقعی پاکستان نے امریکہ کی سپلائی لائن روک کی ہے تو امریکہ کو دوسرے وکلپوں پر اپنا نہ پڑے گا اور یہ روٹ کیا ہو سکتے ہیں اس کی اہمیت کیا ہے اسے دیکھیں افغانستان میں جو یو ایس فورسز ہیں ان کو سپورٹ کرنے کے لیے یو ایس سے کوئی پاکستان کی مدد چاہیے کہ وہاں سے انٹری ان کی وہاں پر ہے ابھی یو ایس سے کئی جو ان کے جو دیفنس کے جو ایکسپورٹس ہیں وہ کہتے ہیں ایرو بریج بنائیں گے ایریل سپلائی کریں گے سب کچھ یو ایس سے کوئی قابلیت ایرو سپلائی کرنے کی اس لیے اگر کر سکتے ہیں وہ کریں گے تو پاکستان جو ہے آئیسولیٹ ہو جائے گا پاکستان کو مدد نہیں ملے گی تو پاکستان کمزور ہو جائے گا اور پاکستان کو ہر حالت میں اس کے بعد ٹیررس